اسلام علیکم فرنس تو آج کا بلوگ میں سٹارٹ کر رہی ہوں صبح سے تو ناشتہ میں نے کر لیا تھا اس کے بعد جو ہے نا ہسپٹل سے فون آیا کہ آج نا کھچری لے کے جانی ہے ڈاکٹر نے نا بھاوی کو کھچری کھانے کا بول دیا تھا کہ کھچری کھائیں اور تھوڑی بہتنا سولیڈ چیزیں جو ہے اب سٹارٹ کر رہے کیونکہ کل جو تھی وہ یخنی بغیرہ انہوں نے پی تھی تو آج وہ کہہ رہے تھے کہ تھوڑی سولیڈ چیزیں کھائیں تاکہ ہمیں پتا چلے کہ سولیڈ چیزیں بھی یہ حضم کر پا رہی ہیں کہ نہیں تو پھر جو ہے ابھی کھچری میں بنا رہی ہوں کھچری کے لئے میں نے تھوڑا سا جو ہے وہ پیاس لیا تھا اس کو تھوڑا گورلن کیا تھا پھر اس کے اندر میں نے یہ ڈالی تھی دال اور پھر اس کے بعد ڈالا ہے نمک اور کالی مرچیں اور اس کے بعد جو ہے میں بسکی تھوڑی تھی بنائی کروں گی اور تاکہ دال جو ہے اچھے سے گل جے دال کو جو ہے وہ اچھے سے سوفٹ کرنا ہے تاکہ ان کو زیادہ چبانا نہ پڑے یا زیادہ ان کو نہ حضم کرنے میں مسئلہ نہ ہو اچھے سے اس کو گلا لیں گے تو پھر میں نے اس کے اندر پانی ڈال کے جو ہے وہ اب اس کو اچھے سے گلا لیتے ہیں اب یہ اچھے سے گل گئی ہے تو پھر جو ہے ساتھی میں نے جو ہے وہ چاولوں کو بھگو کے رکھ دیا تھا تقریباً ایک سے ریٹھ گھنٹہ چاول بھگوئے ہیں اور اس کے بعد جو ہے میں نے اس کے اندر پانی ڈال دیا پانی ڈالنے کے بعد اب اس کو دم دیں گے اور پھر اس کے اندر چاول ڈالیں گے جو لوگ نے چاولوں کو زیادہ دیں نہیں بھگو کے رکھتے ہیں فوراں سے جو ہے وہ پکا لیتے ہیں مطلب دس پندہ منٹ بھگوئے ہیں یا آدھا گھنٹہ بھگوئے ہیں میں جو ہوں وہ تقریباً گھنٹہ ڈیٹ بھگوتی ہوں اچھا مجھے یہ سمعنیہ دی کہ چاولوں کو بھگونے سے کیا ہوتا ہے پھر میں نے بڑوں سے دیکھا سنا ہے تو اس لئے میں بھگو دیتی ہوں تو جب اس کو بوائل آ گیا تھا تو پھر میں نے اس کے اندر چاول ڈال دیا تھے اور اب جو ہے وہ اس کو میں نے ایک دفعہ اس کا نمک میں چک کی ہے اور دیکھا ہے دال گل گئی ہے چاول گل گئے ہیں تو پھر اب جی اس کو دم پر رکھ دیتے ہیں اور پھر جب دم اس کا اتر جائے گا تو پھر میں اس کے فائنل لک بھی آپ کو دکھا دوں گے تو ابھی جی پانی اس کے جب خوشک ہو گیا تھا تو میں نے ایک پونہ لیا تھا دستخان جیسے کہتے ہیں اس کو گھیلہ کیا اچھا سے اور اس کو جو ہے وہ ڈکن کے اوپر چڑھا دیا تھا اور اب اس کو دم دے دیا تو ذاتی میں نے فریج میں دیکھا یہ خجوروں والا باکس جو تھا وہ خالی ہوا تھا تو میں نے کہا اس کو دوبارہ سے ریفیل کر دوں میں خجورے جو ہے نا فریج میں رکھ دیتی ہوں پھر جس کو جب ضرورت پڑتی ہے وہ وہاں سے نکال لیتا ہے تو خجورے ہم بھرتے ہیں اس کے ذاتی جو ہے چینی والا باکس تھا وہ بھی جو تھا وہ ختم ہوا تھا تو میں نے ایک پیکٹ چینی لی ایک کے جی امس میں باکس میں ڈال دیا اور اس کو بھی جو ہے فریج میں رکھ دیا اس کے ذاتی پھر میں بھائی کے لیے کھانا بنانے لگی تھی تو بھائی نے ہسپٹل جانا تھا تو بھائی کہتے ہیں میں نا دبہر کا کھانا کھا کے پھر ہسپٹل جاؤں گا اور ساتھ میں نا ان کو یہ چیزیں وغیرہ بھی دے ہوں گا تو کچھ وغیرہ اور جو کچھ دینے والا ہوگا وہ دے ہوں گا تو یہ کل کا بنا آلو گوبی کا سالن تھا تو میں نے ساتھ بھائی کے روٹی دی اور ساتھ میں یہ آلو گوبی کا سالن دیا ساتھ بھائی نے مجھے بولا کہ ہسپٹل نا میں نے پراتھا لے کے جانا تو میں یہ دیسی گھین کا جو ہے وہ پراتھا بنانے لگے تھی ہسپٹل جو ہے بھائی کے ساتھ ان کی بہن کی بیٹی ہوتی ہے تو کبھی کبھی گھر سے ان کے لیے بھی کھانا لے کے جاتے ہیں مطلب پراتھا ہو گیا یا روٹی ہو گئی سالن ہو گیا اس طرح جو ہے نا وہ اس کے لیے بھی لے کے جاتے ہیں تو اب جو ہے میں پراتھا بناوں گی اور پھر میں اس کو تھوڑا تھنڈا کروں گی اس کے بعد جو ہے وہ باکس میں ڈالوں گی گرم گرم نہیں ڈالوں گی ساتھ ہی جو ہے میں نے یخنی بنائی ہوئی تھی وہ بھی ریڈی تھی میں نے یخنی کلی بنا لی تھی تو اب جو ہے وہ اس باکس میں ڈالیں گے ہسپٹل لے کے جانے کے لیے جب یہ تھوڑی نا میں نے گرم کی تھی پہلے کی بنی ہوئی تھی بس اس کو تھوڑا سکھ گرم کیا تھا بوٹیاں ڈال کے تو بھابی نے آج کہا تھا کہ مجھے نا بوٹیاں نہیں دینی صرف جو ہے وہ یخنی دینی ہے بوٹیاں جو ہے وہ میں بعد میں کھاؤں گے تو کل کیوں کہ انہوں نے بوٹیاں کھائی تھی تو انہوں نے نا صحیح سے ڈاجیسٹ نہیں ہوئی تو انہوں نے صرف جو ہے وہ آج یخنی مانگی تھی اس لئے میں نے بوٹیاں جو ہے وہ الگ رکھ دی تھی اور یخنی کا یہ جو باکس ہے یہ بند کر دیا تو اب یہ بھائی کو دوں گی اور ساتھ ہی یہ جو کھچڑی ہے یہ بھی ریڈی ہو گیا اس کو بچے سے جو ہے ایک دفعہ ہلا لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد جو ہے اس کو بھی ایک باکس پر ڈالیں گے جو باکس ہم لوگوں نے ہسپیٹل بھیج رہے ہیں اچھا کھچری میں نے نمک مرچ بہت کم رکھی تھی پھیکی پھیکی جیسہ ہوتی ہے مریضوں کے لیے ویسی رکھی ہوئی تھی تو یہ بھائی کو بڑا پھیکا لگا تھا کہتی ہیں تھوڑے اس میں مرچیں اور نمک ڈالنا تھا مجھے تھا مریضی کھانا دینے پر وہ کہتی ہیں نہیں تھوڑا سا موکٹیس چیئے ہیں جو ہوا ہے نیکس ٹیم جو دینے نا اس کے اندر تھوڑا سا جو ہے نا وہ ڈانے اور ساتھ ہی پھر میں نے جو ہسپیٹل میں تھی اس کے لیے جو ہے وہ آلو کو بھی کسالن تھوڑا سا دیا اور ساتھ میں یہ پراتہ دیا اور یہ جی اب ہسپیٹل کا سارا سوال ریڈی ہو گیا یہ کچری ہے اور یہ یخنی ہے اور وہ پراتہ ہے تو باقی کی جو بچی تھی یخنی وہ میں نے ایک اور باکس میں جو ہے وہ ڈال کے رکھ دی تھی اس کے لیے ان کے لیے میں کھانا بنارفی ہوں میں نے چکن میں اچھنا مزارہ مزارہ بنا لیا ہے تک میں نے چکن کے لیے اچھا سافت کے لیے پھر اس کے اندر ایک جو ہے استے بنایے گا اور اليہ اندر ایک جن میں آپ کے لیے اس کے لیے یہن وقت ہوں بے سے مفتGGن ہے چونکہ میرے بھائی جھو ہے نا ان کو چکن کے اندر کوئی سبزی چاہیے ہوتی ہے تو پھر میں جب بھی کوئی نا وہ جب آئے ہوتی ہے نا تو پھر میں جو ہے چکن کے اندر کوئی نا کوئی سبزی آلو ڈال دیا یا کچھ بھی جو ہے وہ سبزی ڈال دے کے تو تاکہ وہ بھی کھا سکنے میرے ہسپیڈ بھی کھا سکنے اب جی اس کی بنائی ہوگی تھی تو اب اس کو جو ہے پانی ڈال کے پکنے کے لیے گلنے کے لیے رکھ دیتے ہیں پھر ساتھ ہی جو ہے وہ انٹی کام والی آگئی تھی تو پھر میں ان سے جو ہے وہ صفائی کروانے لگ پڑی تھی اچھا جب انٹی کام والی آتی تھا تو میں سارا کام چھوڑ کے جو ہے نا ان کے ساتھ صفائی کرواتی ہوں تاکہ جو ہے گھر کی صحیح سے صفائی ہو سکے کیونکہ اب ذرا نظر ہٹاؤنا انٹی جو ہے جھٹ پٹ میں کام کرتی ہے اسے اسے کام بھی نہیں کرتی ان کو بقاعدہ کہنا پڑتا ہے تو اب یہ سارا ان سے کام کروالی تھی اور ساتھ ساتھ جو ہے میں یہ سالن کو بھی دیکھ رہی تھی کہ یہ بنا ہے یا نہیں بنا جب یہ بن گیا تھا پھر میں نے اس کا چولہ بند کر دیا اور پھر میں بھائی کو یہ دے رہی تھی ساتھ میں علو گووی کا سالن بھی ہے اور ساتھ میں جو ہے وہ علو گوشت کا سالن بھی ہے تو بھائی جو ہے پھر وہ یہ سالن کھانے لگے اور روٹی کھانے لگیا پھر بھاوی کی کال آئی تھی کہ انہیں نہ مٹن کا شوربہ چاہیے تو وہ انہوں نے روٹی میں ڈال کے نہ کھانا ہے کیونکہ ڈاکٹرز جو تھے وہ کچڑی یخنی اور یہ روٹی کا نہ سارا چیک کر رہے تھے کہ کسی وجہ سے کوئی مسئلہ نہ ہو جائے تو پہلے انہوں نے کہا تھا کہ یخنی جو ہے وہ بھیجنی ہے تو پھر اس کے بعد جو ہے میں نے یخنی کے لیے کے سامان بنایا تو پھر انہوں نے کہا نہیں نہیں آپ ایسے کرو سالن بنا کے نہ وہ چاہیے تو پھر میں نے اسی یخنی کے اندر جو ہے وہ پیاز ڈالے ٹماتر ڈالے نمک ڈالا سرخ میچے ڈالی اس کے بعد کالی مرچے ڈالی سابت ڈالی اور لونگ ڈالا کالی مرچ کا پاورڈر ڈالا اور پھر اب اس کو چولے پر رکھ دیں گے اچھے سے پکنے کے لیے اور ساتھ ہی پھر میں نے دوسرے چولے پر جو ہے وہ کیمہ بھی رکھ دیا تھا کیوں پھر کوئی بھی buying keer pati کے لئے ایک ڈائم بھابی نے کیمہ کھانا تھا اور ایک یخناقا کے اس کے لئے بھی کھانا تھا تو کیمہ کے لینے خapa رکھ دیا اچھے چھ 함께 گوڑن کی پھر اس کے اندر ڈالا ہے Meaner ٹماتر ڈالنے کے بعد پھر اس کے اندر میں سپائس ڈالوں گے کیا بابی کے لیے بنانا ہے تو میں اس میں سپائسز جو ہے وہ کم رکھوں گی جتے میں نارمل رکھتی ہوں اس سے میں کم رکھوں گی تو اس کے اندر سپائسز میں اس لیے ڈال رہی ہوں کیونکہ ان کے جو ٹیسٹ چینج ہوا ہے نمو کا وہ کہہی تھی میں نے بہت عجیب سا ٹیسٹ ہوا ہے تو مجھے کچھ سپائسی کھانے کا دل کرتا ہے مرچوں والا اور بڑا عجیب سا ٹیسٹ ہو ہے تو اس کے لیے پھر جو ہے میں تھوڑی وہ جو ہے اس میں مرچ نمک ڈال دیتی ہوں ساتھ میں کالی مرچ کا استعمال میں کل بہت کر رہی ہوں ان کی کھانوں کے لیے کیونکہ بھائی کہتے ہیں کہ کالی مرچ جو ہے وہ بڑی اچھی ہے بڑی ضروری ہے میں خود اپنے لیے نہیں کرتی کیونکہ مجھے اس سے الرجی ہو جاتی ہے عجیب سی میری ہو جاتی ہے کیفیت تو میں نہیں کر پاتی زیادہ کالی مرچ کا استعمال تو یہ چونکہ ان کا تھا سالن تو اس لیے میں نے پھر اس کے لیے کالی مرچ پر ڈال دیتی اب اس کی جو ہے وہ تھوڑی دیر مزید بھنائی کریں گے تاکہ یہ تھوڑا جو مسالہ یہ اچھے سے بنجے اور ساتھ ہی جو ہے میں نے کیمہ کو اچھے سے دھو کے جو ہے وہ چھنی میں ڈال دیا تھا تاکہ اس کا پانی خوشک ہو جائے پھر اس کے لیے ڈالتے ہیں کیمہ اور اس کو اچھے سے ایک دفعہ مکس کرتے ہیں مکس کرنے کے بعد جو ہے اب اس کی تھوڑی دیر بھرائی کرتے ہیں تاکہ کیمہ اچھے سے گل جے اور پک جائے تو اب اس کو پہلے اچھے سے میں ایک دفعہ مکس کرلوں گے مسالے کے ساتھ اور پھر بھرائی کروں گے اچھا آپ لوگ کو کیمہ میں کیا پسند ہے مطلب سمپل کیمہ پسند ہے یا آلو کیمہ پسند ہے یا آلو مٹر کیمہ پسند ہے مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائی گا کیمہ کو جو ہے میں نے بالکل آہستہ آنچ پہ بگا رہی ہو تاکہ یہ اچھے سے پک جائے گل جائے تاکہ ہسپٹل میں پھیجنا ہے تو یہ جو ہے زیادہ مسئلہ نہ ہوں ان کو چبانے میں تو اچھے سے جو ہے وہ گل جائے پک جائے تو جب یہ اچھے سے پک جائے گا تو پھر میں اس کا چولہ بند کر دوں گی تھوڑی دیر اور پھر جو ہے میں اس کو تھنڈا ہونے کے لئے رکھ دوں گی تو جب یہ تھنڈا ہو جائے گا تو پھر میں اس کو جو ہے باکسز میں ڈال دوں گی اور باکسز میں ڈال کے رکھ دوں گی پھر جب ضرورت پڑے گی ایک باکس جو ہے وہ ہسپٹل بھیج دیا کیونکہ ہسپٹل میں کنا کوئی پتہ نہیں چلتا کبھی کچھ بھیج نہ پڑتا ہے کبھی کچھ بھیج نہ پڑتا ہے تو اس لئے جو ہے میں پہلے سے جو ہے وہ ساری چیزیں بنا کے جو ہے وہ تھوڑی تھوڑی کر کے نا فریز کر رہی تھی تاکہ جب ضرورت پڑے تھا بھائی کو تو بھائی فوراں سے لے جائے یہ نہ ہو کہ مجھے زیادہ ڈائم لگے چیزیں بنانے میں کرنے میں تو مسئلہ نہ ہو تو یہ دونوں میں نے بنا دیا تھے تو اب اس کو جو ہے وہ فریز کر کے رکھ دیں گے وہ ساتھی یہ جو مٹن کسالن ہے یہ بھی جو ہے ریڈی ہو گیا تھا تو اب میں نے کہا اس کے اندر جو ہے وہ پانی ڈال دیتے ہیں تو میں نے اس کے اندر پہ میکن والا ہی پانی ڈال دیا تھا کیونکہ مجھے شوربے والا بنانا تھا بابی کو پتلے شوربے والا چاہیے تھا تو میں نے ویسا ہی بنانا تھا تو میں اب اس کے اندر مزید پانی ڈال دیا اب اس کو ہم تھوڑی دیر اور پکنے کے لیے رکھ دیتے ہیں تاکہ مٹن کا شوربہ جو ہے وہ اچھے سے پک جائے تھوڑا تھک ہو جائے تو ساتھی جو میں نے علوم گوشت کا سالن میں نے اس کو باکس میں ڈال کے اس کو بھی ہسپرل جانے کے لیے رکھ دیتے ہیں یہ بھی ہسپرل بھیج رہا ہے تو پھر اس کے بعد جو مٹن کا سالن ہے وہ بھی ریڈی ہو گیا تو میں اس کو بھی جو ہے چھوٹے چھوٹے باکسز میں ڈال کے لگ دوں گی تاکہ جب ضرورت پڑے نا تو میں ہسپرل بھیج سکوں میں نے آج نا کافی سارے مطلب یہ باکسز بنا لیا تھے کیونکہ جب ضرورت پڑے اس کو ایک نکالا اور بھیج دیا ہسپرل تو پھر ساتھ یہ بھائی کہتے ہیں مجھے بھی کھانا دے دو تو میں نے بھائی کو کھانا دیا اور اس کے بعد جو ہے کافی سارے برطن بن گئے تھے وہ بھی میں برطن دھونے لگی کیونکہ بھائی نے کھانا کھانے کے بعد ہسپٹل جانا تھا بھائی نے گھر سے کھانا لے کے جانا تھا کیونکہ ہسپٹل میں زیادہ ڈاکٹرز یہی کہتے ہیں کہ گھر کا کھانا ہو پیشنٹ کے لیے کیونکہ بزاری کھانا جو ہے وہ ایک تو آپریشن ہوا ہو اس کے بعد بزاری کھانا جو ہے وہ سے پیشنٹ جو ہے وہ ڈائیجیسٹ نہیں کر پاتے پیشنٹ کے لیے سوٹ بھی نہیں کرتا اس لئے بھی جس جس حساب سے ہمیں ڈاکٹر بتاتے جاتے تھے ہم لوگ جو ہے وہ چیزیں بھابی کے لیے بناتے تھے اور بھائی جو تھے وہ جا کے نہ دے آتے تھے ہسپٹل بھائی سے ہم لوگ کو بڑا فائدہ ہو گیا تھا کہ بھائی ادھر ہیں جب دلچہ ہسپٹل چلے گے دے آئے وہ تو سارا دن جوب پہ ہوتے تھے ان کے پاس تو اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا تھا کہ وہ ہسپٹل جائیں یا ایسا کچھ تھا تو بھائی یہ پھر سارا کچھ یہ کرتے تھے کیونکہ ان کی وائف بھی تو تھی تو وہ اپنی وائف کے لیے کرتے تھے سارا کچھ تو پھر بردند ہونے کے بعد بھائی نے مجھے کہا کہ ہسپٹل جانے کے لیے چیزیں جو ہے وہ پیک کرو میں دے ہوں تو پھر یہ میں نے شاپر لیا اس کے اندر اوپر جو ہے وہ رکھا ہے سالن اور نیچے جو ہے وہ ساتھ میں روٹی دی ہے اور ساتھ میں جو ہے وہ مٹن کا سالن ہے اب باقی کا جو سالن بچ گیا تھا ان کو جو ہے وہ میں باکسز میں ڈال کے فریز کر دوں گی اور ایک دن میں جو ہے بھائی تین دفعہ جاتے ہیں تو ہر دفعہ جو ہے وہ ایک باکس دے دیتے ہیں اور بھائی جو ہے وہ کھا لیتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ خراب نہیں ہوتا ہر دفعہ دوسرا یہ ہسپٹل میں فریج نہیں ہے کہ یہ سمان یا چیزیں یہ قیم پہ جا کے رہا رکھ سکیں تو پھر یہ ہے کہ یہ خراب ہونے کا بھی خطرہ ہوتا ہے کہ خراب نہ ہو جائے یا ان کو مسئلہ نہ ہو جائے تو پھر جتنا ان کے لئے چاہیے ہوتا ہے ضروری ہوتا ہے ہم لوگ باکس میں ڈال کے وہ ہاسپیٹل بھیج دیتے ہیں تاکہ ان کا ایک ٹائم جو ہے وہ گزر جائے اور پھر باقی جو سارا چیزیں تھی میں ان کو پیک کر کے فریز کر دوں گی اور پھر جب جب ضرورت پڑے گی تو ہم لوگ اس کو یوز کرتے جائیں گے اگر آپ کو میرا ولوگ اچھا لگا ہو تو پیز لائک کریے گا چینل کو سبسکرائب کریے گا پریس تا بیل آئیکن ضرور پریس کریے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو مل سکیں اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ